نحمدہو و نصلے علی رسول کریم اما بعد فاؤذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام حکیم قاریرفان سید السید دواخنے سے حاضر ہوں ناظرین امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوص خرم ہوں گے موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بلائکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنٹی رہے آج کا جو میرا موضوع ہے وہ گردے کے حوالے سے ہے اکثر دوست ڈیلیسس سے بچتے کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں علاج ایلوپیتے کرتے ہیں اور تنگ آ جاتے ہیں اور اگر آپ نے ڈیلیسس سے بچنا ہے اور کریٹین آپ کے اگر بڑھ چکے ہیں ان کا علاج کرنا ہے یا بلڈ یوریا کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے آپ کو آسان اور کامیاب علاج ہم بتائیں گے یہ بہت آسان نسخہ ہے اور بہت سستہ نسخہ ہے ایک بار آپ اس کو ضرور ازما کر دیکھیں جب آپ نے ازمایا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ آپ کو استعمال کرنے سے مکمل بہتری آئے گی اور آپ حیران ہوں گے سب سے پہلے آپ نے عاملہ مقشر لینا ہے اور اس کے ہم مزن حل دی لینی ہے یہ دونوں چیزوں کا آپ نے پاورڈر بنانا ہے تو جب پاورڈر بن جائے تو آپ نے ہزار میلی گرام کیپسول میں بھر کر صبح دوپیر شام تین ٹیم استعمال کریں یا آدھی چمچی سے کم ویسے استعمال کریں تو یہ جشاندہ بھی آپ نے ساتھ استعمال کرنا ہے گوکرو اور زیرہ صفیت کا یہ دن میں تین مرتبہ آپ نے جشاندہ استعمال کرنا ہے اور وہ کیپسول استعمال کریں چند دن جب آپ نے استعمال کیا انشاءاللہ اس کے بعد جب آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی رپورٹ کلیر ہوگی اور ڈاکٹر یہ دیکھ کر کہیں گے کہ آپ کے گھردے نارمل کام کر رہے ہیں اس لیے آپ کوئی دوائی استعمال نہ کریں امید ہے آج کا میرا یہ پروگرام آپ دوستوں کو بہت اچھا لگا ہوگا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ